محترم ناظرین آپ اگر شیر و شائری کا ذوق و جذبہ رکھتے ہیں اور شائری کرتے ہیں واتس ایپ ٹیلی گرام فیس بک وغیرہ پہ جو شائری گروپ ہے اس میں ایڈ ہیں آپ اپنے اشعار وہاں شیر کرتے ہیں تو استاذ شائر اس میں کمی نکال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ بہر سے خارج ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لائن بھی صحیح ہے الفاظ بھی درست ہے ہم جس طرز پہ پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے بھی صحیح ہے لیکن پھر بھی استاذ نے کیسے اسے بہر سے خارج بتا دیا تو اس کی کئی ساری وجہیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس شیر کو تقتی کر لیں تقتی کرنے سے یہ پتا چل جائے گا کہ کہاں پہ کمی ہے تو اس کے لیے اگر آپ تقتی کرنے کے متعلق نہیں جانتے ہیں بہر کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو پھر آج کا یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھئے آج کے ویڈیو میں میں ایک ایسے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس ایپ میں آپ اپنے اشعار کو جیسے ہی ڈالیں گے اپنے ایک مصرہ کو بھی جیسے ہی ڈالیں گے وہ مصرہ کس بہر پہ ہے اس کا نام بتا دے گا اور آپ نے جو شیر کہا ہے وہ بہر کے مطابق ہے کے نہیں ہے وہ بتا دے گا کہاں پہ کمی ہے وہ بھی بتا دے گا یہ ساری چیزیں آپ آج کے ویڈیو میں جانیں گے تو آئیے جانتے ہیں کون سا ہے وہ ایپ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ والا بیل آئیکن پریس کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ ایپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ایپ کا لنک ڈال دیا ہے آپ اس پر ٹچ کر کے پلے سٹور پر جا کر اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد جب آپ انسٹال کر لیں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ہوگا آپ کے سامنے اسے اوپن کریں گے آپ کو یہاں کوئی پرمیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جیسے ہی اوپن کریں گے یہاں دھیروں شورا کے کلام مختلف موضوعات پہ آپ دیکھیں گے آپ اگر نئے شاعر ہیں تو آپ کو ان کلام کو فرصت کے اوقات میں ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ شاعروں کی شاعری پڑھنے سے اچھے سے اچھا شیر کہنے کا ایک جذبہ اور ایک اندازہ آپ کو ملے گا جس سے آپ کچھ ہی دنوں میں اچھے شاعر بن کر چمک جائیں گے تو اس لئے پرانے جو شاعر ہیں ان کے کلام کو ضرور پڑھنا چاہیے نئے بھی جو شاعر ہیں ان کے بھی کلام کو پڑھنا چاہیے اس سے الفاظ کی سیٹنگ جملے کو کیسے یوز کرنا ہے اور سخت الفاظ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ساری باتیں آپ سیکھیں گے بہرحال میں اصل بات بتا دوں پھر اس کے بعد اس ایپ میں بہت کچھ آپ خود سے ہی چھیڑ چھاڑ کر کے معلوم کر سکتے ہیں آپ نے جو شیر کہا ہے کسی گروپ میں شاعری گروپ میں اسے استاد شاعر نے خارج از بحر کہہ دیا ہے بحر سے خارج بتا دیا ہے یا آپ سے کہا گیا ہے کہ اسے تختی کیجئے اب آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا تختی کریں گے تو اپنے شیر کو تختی کیسے کرتے ہیں آپ کا شیر جو ہے وہ بحر کے مطابق ہے کے نہیں آپ نے جو مصرہ کہا ہے وہ بحر کے مطابق ہے کے نہیں وہ جاننے کے لیے آپ کو یہاں دیکھیں تین لکیر ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور نیچے آنا ہے اس میں کئی ساری خصوصیات ہیں ان سب کو چھوڑ کر میں اصل بات بتا دوں تاکہ ویڈیو زیادہ بڑا نہ ہو جائے یہاں دیکھیں تختی لکھا ہوا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے شیر کو پیسٹ کر دینا ہے یا لکھ دینا ہے تو زیادہ ٹائم نہ لگے اس وجہ سے میں نے کافی کیا ہوا ہے میں اسے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پیسٹ ہوتے ہی یہاں دیکھیں اس عید کی خوشیاں ہم کچھ ایسے منائیں گے دشمن بھی اگر آئے سینے سے لگائیں گے یہ ایک شیر ہے میں اسے اسلاح پہ ٹچ کرتا ہوں اسلاح یا تختی کسی پہ بھی ٹچ کریں گے تو آ جائے گا یہ دیکھیں پہلا مصرہ ہے اس عید کی خوشیاں ہم کچھ ایسے منائیں گے بہر ہے یہ اور یہ ارکان ہے مفعول مفاجلون مفعول مفاجلون اور یہاں دیکھیں سب گرین میں ہے یعنی کہ یہ مصرہ بہر کے مطابق ہے بہر سے خارج نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں بھی دیکھیں وہی ہے دوسرا مصرہ ہے دشمن بھی اگر آئے سینے سے لگائیں گے مفعول مفاجلون مفعول مفاجلون وہی بہر ہے وہی ارکان ہے اور یہاں بھی گرین ہے مطلب کہ سب صحیح ہے کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے لیکن کسی پہ ہم تھوڑی سی کمی کر دیں گے جیسے مثال کے طور پر دشمن بھی اور اسے پھر اس لاح پر ٹچ کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہ دشمن بھی اگر ہم نے کٹ دیا ہے سینے سے لگائیں گے تو یہاں دیکھیں بہر بھی الگ کر دیا گیا اور یہاں بتا دیا ہے سینے کے بعد یہاں بھی یہاں بھی تو یہ کسی بھی اس بہر کے مطابق بھی نہیں ہے یہاں کمی ہے یہاں کمی ہے اور جیسے ہی میں اگر ڈال دیتا ہوں پھر سے یہ دیکھیں اگر میں نے ڈال دی اور پھر اس لاح پر میں ٹچ کرتا ہوں دشمن بھی اگر آئے تو دیکھیں یہ دیکھیں نیچے والا ہے اور یہاں دیکھیں اب سہی ہے تو اس طریقے سے جیسے ہی جس لائن میں جس مصرے میں کمی ہوگی اس لفظ کے سامنے یہاں پر لال آ جائے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کمی ہے تو اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے یہاں تو ہم نے ایک شیر ڈالا ہے آپ چاہیں تو ایک مصرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ضروری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ ایپ ہے کوئی انسان ہے نہیں جیازہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ شیر ڈالیں گے اور یہ صحیح بحر نہ بتائے یا صحیح ارکان نہ بتائے تو اس لئے استاد شاعر جو بتائیں وہ درست ہے ایپ جو بتائے وہ صحیح نہیں ہے مگر یہ کبھی کبھی ایسا ہوگا جو یہ بتائے گا تو غلط بتائے گا ورنہ یہ صحیح بتاتا ہے اور میں بارہا اس کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرتا ہوں آپ بھی اسی کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تقتیب اغیرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں اور بھی کئی ساری خصوصیات ہیں آپ اس ایپ کو چھیڑ چار کریں گے تو بہت کچھ آپ کو پتا چل جائے گا تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے ساتھ ہی ایک پیارا سا کمنٹ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ